یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے سیکٹر 32 کے علاقے سے اور نزدیک میں بڑا کھیڑا گاؤں بھی پڑتا ہے اور یہ حادثہ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک اور گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے اور فیلحال جو بائیک چالک ہے اسے اسپتال پہنچایا گیا ہے ڈیسری سائیڈ پر آ جاتی ہے جہاں پر حادثہ ہوا ہے پھر حال جو چشمدید ہے کیسے کتنے بجے ہوا حادثہ پورا واقعہ بتائیں ایک بار ہی بیس نٹ ہو گیا جیسی دا ہے یہ وہ گاڑی کہاں سے آ رہی تھی سیدھا آ رہا تھا کہ پورا اس پیٹ میں بہتو اس کا ڈیسر پھٹ گیا کیا ہوا بھگمان جانے وہ بولا میرے کو ٹائر پھٹ گیا یہاں سے چکا رہا ہاں سے ٹھوکتے ہوئے پھر بیچارا بائیک لے کے جارہا تبا سیدھا گوسیر دیا بہتو جی ہم لوگ لوٹی فکایا ان کو بچانے کے لیے جب تک ماہات ان کا میں بابو جی مدور آنمی میں اپنا پرنا دینے کے لیے تیار ہو گیا پرنا لے لے تو اپنا کھون ڈوک لے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے سیکٹر 32 کے علاقے سے اور نزدیک میں بڑا کھیڑا گاؤں بھی پڑتا ہے اور یہ حادثہ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیک اور گاڑی کی ٹکر ہوئی ہے اور فیلحال جو بائیک چالک ہے اسے اسپتال پہنچایا گیا ہے تمام چشمدد یہاں پر ہیں ان سے بھی ہم جاننے کا پریاس کریں گے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا لیکن آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے یہ ٹکر کن کارنوں سے ہوئی یہ بھی ہم جاننے کا پریاس کریں گے کیسے ہوا بھئی ہے یہ حادثہ ہم سر بار نہ آئے تو دیکھیں ہیں سر بار نہ آئے تو دیکھیں لوگوں کا بھی تب ہم بڑے کر لیے دیکھتے ہیں تو دوسری سائٹ سے آ رہی تھی گاڑی نہیں ہم دیکھتے ہیں بار نہ ہم آئے تھے کیسے ہوا بھئی ہے حادثہ یہ کیا پتہ چلا تھا کیسے ہوا انگل جی حادثہ یہ گاڑی جی اچھا اور بائیک سامنے سے آ رہی تھی بائیک ادھر سے آ رہی تھی تو کیسی حالت ہے بائیک سوار کی بائیک میں آئے بائیک میں آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی یہاں پر کئی بار حادثے ہوئے ہیں اور اس حادثے میں کئی لوگ گھائل بھی ہو جاتے ہیں کیسے ہوا ہے یہ حادثہ کیا پتہ چلا سر اب میں تو یہاں بھی پہنچا ہوں ابھی پتہ لگا کہ گاڑی نا اس سائیڈ سے ڈیوائیٹر پارے ایک ادھر آ گیا ہے اور ادھر ایک بائیک بائیک باڑا بھی کوئی آر رہتا ساتھ میں اور اس کو جوڑ دا ٹکر لگیا یہاں پر یہ سپورٹ تو بہت ہی خطرناک ہو چکا یہاں سے پہلے بھی کئی بار حادثے ہو چکے ہیں ہم تو پہلے بھی گورمن شدر پھاس کر چکے ہیں جو اسے بریکر لگاتے ہیں نہیں اس طرح ہی لگا رکھے ہیں جبکہ اس طرح مورد زیادہ ہے بریکر ہو سارے چاہیے یہ آئے دن یہاں سے ہوتے جا رہے ہیں لوگ یہاں دیکھو کتنی بھیانہ کستیتی میں یہ ایکسیڈنٹ ہوئا ہے مورسہ میں کچھ نہیں بچا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا علاقہ پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں منگل پور چوک منگل پور چوک اسے کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے دراصل یہاں پر جو موڈ ہے جو کٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کافی گھماوزار یہاں پر موڈ ہے آپ جب جائیں گے تب بھی آپ کو گمہاودار موڈ نظر آئے گا اور اگر آپ اس سائٹ سے آ رہے ہیں تو بھی آپ کو گمہاودار موڈ نظر آئے گا اور یہاں پر حادثہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں سے گاڑی آتی ہے یہاں سے آئی گاڑی بہت سپیٹ تھا یہ گاڑی والے بہت سپیٹ تھا یہ بیچارے اپنا سائٹ لے کے جا رہا تھا یہ آیا وہ چلک مار کے اپر کر دیا جی بہت سائٹ ماتھا ہے ہم لوگ نے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کیسے ہوا گاڑی کہاں سے آ رہی تھی گاڑی سکتے ہیں سکتے ہیں اس کا ٹائر پٹا تھا ایک ہی بار سے کنٹرول ہوا نہیں ایک ہی بار چلا گیا ادھر گھسٹ نہیں گیا یہاں سے دکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی رونگ سائیڈ آ جاتی ہے کیونکہ بتا رہی ہے چشمدید کی ایک تو گھماوزار موڑ ہے اور ساتھی ساتھ گاڑی کی رفتار تیز تھی گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی ہے گاڑی جب کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو گاڑی یہ فٹ پاتھ کو توڑتے ہوئے یہ جو جی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹ پاتھ پر جو انٹے لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی یہ یہاں پر ٹوٹ بھی گئی ہیں اور گاڑی ایک دم سے دوسری سائیڈ پر آ جاتی ہے جہاں پر حادثہ ہوا ہے پھر حال جو چشمدید ہیں کیسے کتنے بجے ہوا حادثہ پورا واقعہ بتائیں ایک بار باہو جی ابھی بیس نٹ ہو گیا جی بیس منٹ ہو گیا کیا ہوا گاڑی کہاں سے آ رہی تھی اس سائیڈ سے ادھر سے آ رہا تھا پورا سپیٹ میں باہو جی اس کا بھرسل تار پھٹ گیا کیا ہوا بھگمان جانے وہ بولا میرے کو تار پھٹ گیا یہاں سے سکتا ہوا تار کرا وہ ہاں سے ٹھوکتے ہوئے پھر بیچرہ بائک لے کے جا رہا تھا بیچرہ کسی دا گھوسیر دیا باہو جی ہم لوگ روٹی فکایا ان کو بچانے کے لیے جب تک مہاد ان کا ہاتھ پھٹا تھا میں باہو جی مدور آنمی میں اپنا پرنا دینے کے لیے تیار ہو گیا باہو جی پرنا لے لے تو اپنا خونڈ دوک لے تو یہاں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو رفتار ہے گاڑی کی وہ بھی آپ کو آرام سے رکھنی ہے یعنی تیز گتی سے گاڑی نہیں چلانی ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے شاید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں گاڑی کا ٹائر نہ فٹ گیا اور اس لیے گاڑی ارن ینتیت ہو گئی ہو گاڑی کی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں بائک کی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں اور فلحال جو بائک چالک ہے اسے اسپتال پہنچایا گیا ہے کرنال میں منگل پور چوک ہے یہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے نزدیک سیکٹر 32 لگتا ہے بڑا خیڑا گاؤں بھی نزدیک ہے اور یہاں سے میں آپ کو بائک کی تصویر دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک یہاں پر پوری طرح ایسے ڈیمیج ہو گئی ہے گاڑی کا آگے کا حصہ بھی ہے وہ بھی پوری طرح ایسے ڈیمیج ہو گیا ہے اور فلحال جو بائک چالک ہے اسے اسپتال پہنچایا گیا ہے پولس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی تھی منگل پور چوک پڑتا ہے تو یہاں پر پہلے بھی حادثے ہوئے ہیں نہیں نہیں پہلے چھوٹا موٹا یہ بڑا ہوا جی سب سے بڑا یہی ہوا ہے آج پہلے بھی ہم نے آپ کو یہاں سے کئی حادثوں کی تصویر دکھائی ہے کئی بار جو گاڑی ہے دوسری سائیڈ سے اس سائیڈ آ جاتی ہے کیونکہ تیج رفتار ہوتی ہے گھماودار کٹ ہے ایسے میں حادثے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو اس کی دھیمی گتی رکھنی ہے اگر آپ تیج رفتار میں گاڑی چلائیں گے تو پھر اور بھی ہاتھ سے ہو سکتے ہیں فلحال گاڑی جو ہے وہ آگے سے ڈیمیج ہوئی ہے شیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمیج ہو گیا ہے اور ٹائر بھی فٹا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے جو چشمدید ہیں ان کی طرف سے اور بائک آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے اور بائک پر جو سوار یوک تھا اسپطال پہنچایا گیا ہے نیشنل ہائیوے ہو یا سٹیٹ ہائیوے یا پھر کوئی اور سڑک وہاں پر دھیان رکھنا ہے تیز رفتار کے ساتھ گاڑی نہیں چلانی ہے اور سہی سلامت سرکشت طریقے سے آپ کو گھر پہنچنا ہے فلحال یوک کا علاج کروایا جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمان شونا رنگ